اللہ کہہ رہا ہے تمہارا لباس ہے تیری بیوی یہ بتاؤ میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی حائل ہے تو اس لباس کے لفظ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اور تیری بیوی کے درمیان کوئی دوسرا داخل نہیں ہونا چاہیے وہ چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو چاہے وہ بھائی ہو وہ خالہ ہو وہ مسیح ہو جو بھی ہو وہ نہیں داخل ہو سکتی لباس کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالی دوسری طرف بھی ہے کہ جانے والی ایسی بدتمیز بدزبان ہوتی ہے اور اس کے والدین اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی لڑکی کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والے والدین اپنی بیٹیوں کے گھر برباد کر دیتے ہیں یہ کیسز بھی ہیں شادی کر لی اب خامد اور اس کو زندگی گزارنے دو تو اپنی بیٹی کا گھر خود ہی برباد کر دیتی